تمام بزرگوں، ماہوں، بہنوں، نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہمیں قرآن میں دیا گیا امر بالمعروف کہ ہم نے حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دینا ہے تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے فستائیت کے بوجود امران خان کے ساتھ کھڑا ہو کر حق کا ساتھ دیا تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں ہماری عوام کا حقوق کا تحفظ ہمارے اوپر فرض ہے اسی طرح عوام کا ووٹ، عوام کا منڈٹ، اس کا تحفظ بھی ہم سب پر فرض ہے میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشنر کمیشنر سے، عدلیہ سے، اداروں سے کہ ہمارے عباؤ ادار نے بہت گرباریاں دیئے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اس عوام نے حق کے لیے، سچ کے لیے، پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہم آج بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں مربانی کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے رویہ اٹھیک کرو پچھلے دو سال میں جو اس ملک کو نقصان ہوا ہے چاہے وہ معاشی طور پر چاہے وہ روزگار کے حوالے سے چاہے کربان کے حوالے سے چاہے امن و امان کے حوالے سے اور چاہے لا قانونیت جو اس ملک میں کی گئی ہے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہماری عوام نے یہ سب پرداشت کیا کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے ہم آج بھی قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن اپنا حق اگر ہمیں نہیں ملے گا ہمارے لیے بوچ چلے دید ہیں ہاں پر ہم نے اس صوبے میں امن قائم کرنا ہے ہم نے اس صوبے میں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے ہم نے اپنے صوبے کی جوری ہوایات پامال کی گئی ہیں ان کو بحال کرنا ہے ہم نے اس صوبے میں ترقی دانی ہے ہم نے صحت کے مسائل حل کرنے ہیں تعلیم نہیں ہے اگر اپنے حق کے لیے ہم ایسے حق کے لیے نکلتے رہیں گے تو یہ کام کون کرے گا میں سب خان کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ خان صاحب مبارک ہو آپ کا یہ خواب تھا کہ میری قوم جاک جائے آپ کی قوم جاک گئی ہے آپ جیت گئے ہیں امران خان نے چوبیس سال جو جتو جید کی آج وہ سب سے درہ تقریف اگر پرداشت کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے ہماری قوم کے لیے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے پاکستان کے لیے آج جس طریقے سے راول پنٹی کے ہارو یہ آگا تلی چٹھا صاحب نے ایک مثال قائم کی اور ایک ضبیر کی آواز جو خان کہتا تھا کہ میری قوم جاک جائے یہ ثبوت ہے کہ قوم جاک گئی اور وہ نے اعتراف کر لیا کہ میں نے دھانٹی کی ہے آج اس کے بعد میں مطالبہ کرتا ہوں موسیقی 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 جس طریقے سے آج کمیشنر راول پنڈی نے اپنے ضمیر کی آواز سن کر اعتراف کیا ہے اور عبران خان کا وہ خواب جو اسے دیکھا تھا کہ میری قوم جاگ جائے حق کی بات کرے سچ کی بات کرے آج وہ ثابت ہوا کہ جو اعتراف اسے کر لیا ہے اس کے بعد اس الیکشن پر جو سوالیاں نشان اٹھا ہے میری یہ درخواست ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جاتے ہوئے تمام نتائج کو درست کیا جائے فارم فورٹی فائز کے مطابق جو جو امیدوار جن پہ عوام نے اعتماد کیا ہے جو عبران خان کے ہیں ان کو کامیاب قرار دیا جائے اور اس ملک میں وہ حکومت بنائی جائے جو عوام چاہتی ہے جس کو عوام نے ووڈ دیا عوامی حکومت ہی تبدیلی لاتی ہے عوامی حکومت ہی مسائر کا حل نکالتی ہے اور میری باقی تمام عارض ہے کہ جو اس جرم میں شریک ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اصلاح کا وقت ہے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ابھی بھی دیر نہیں ہے آپ اٹھیں آپ بات کریں ہم آپ کے ساتھ دیں گے اس مول پہ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے آپ حق کا ساتھ دیں سچ کا ساتھ دیں ہم آپ کے ساتھ دیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک ورکر ہوں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ایک ورکر ہوں میں یہاں سے ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں میں نے بہت سے نعرے وہاں کھڑے ہو کے مارے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کر میں آج بھی ورکر ہوں میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے آپ سب کے سب اس پارٹی کے انشاءاللہ لیڈر بن کے یہاں پر آسکتے ہو اپنے مقصد سے نہیں ہلا اپنے مقصد سے نہیں ہلا اپنا مقصد اپنا ٹارگیٹ اپنا نظریہ نہیں شوڑنا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مل ترقی کرے گا یہ صوبہ ترقی کرے گا اور انشاءاللہ ہمارا اصل مقصد کہ ہمارا وہ لیڈر جو ہماری قوم کی آخری امید ہے عمران خان وہ آج بھی جیل میں ہے ہمارے لیے جیل میں ہے انشاءاللہ ہم اس کو رہا کروا کر انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی اس برزل کی طرف لے کے جائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا جس کے لیے ہمارے ابو اعداد قربانیاں دی جس کے لیے آج آپ قربانیاں دے رہے ہیں میں عمران خان کے الفاظ دران چاہتا ہوں عمران خان کہتا ہے یہ ملک بھی میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے یہ پولیس بھی میری ہے یہ ادارے بھی میرے ہیں میں ایک پیغام دیتا ہوں میں پیغام دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہے اصلاح کرنا ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں وہ پھر جو جو پھر اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ قانون کے مطابق سزا کے لیے تیار رہے اور یہ بھی سب سلسل لیں اور سب جان لیں ہمارے اندر عمرار خان نے ایک سوچ پیدا کی ہے ایک نظریہ پیدا کی ہے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دل کو کوئی تفکیم ملے گی کسی کو سزا دے کر ہمارا مقصد یہ نہیں ہے لیکن ہمیں سزا اس لیے دینی پڑے گی تاکہ ایک مثال قائم ہو اور کوئی دوبارہ کوئی دوبارہ کسی کے گھر میں کسی کے بچے کے ساتھ کسی کی والد کے ساتھ کسی کی باہ کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارا دل نہیں مانتا اگر ایک راس ڈا بورڈ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نظام بنائیں ایک ایسا نظام جس کے اندر کانون کو ہاتھ پہ کوئی بھی نہ لے سکے میں بھی نہ لے سکوں میں بھی نہ لے سکوں آپ بھی نہ لے سکیں یہ نظام جب بنے گا تو ہمارا سوہ بھی ترقی کرے گا ہمارا مل بھی ترقی کرے گا اور ہمیں ایک اپنان ہوگا کہ ہمارے بچے ایک محفوظ بلک میں ہیں ایک محفوظ ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ ہم نے وہ رضام بنانا ہے آخر میں میں صرف اتا کہوں گا کہ انشاءاللہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ خوان اور انشاءاللہ انشاءاللہ دا موش خیبر بخت الخواہ درد ترقی سفر شروشو انشاءاللہ انشاءاللہ طولو ناول و موش سیادکار بھالو ورسرا دا غریبانو پارا کمپیکے جو عبر خان ترفنا کلنگر خانے بھے کپنا گاؤ آبا فورا انخلاص ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ما داوہ دا دا جو انشاءاللہ نوجوان تبا پا عزت باندے روزگار بلاوے گی کسرکاری نوکلی نوی انشاءاللہ مو بھی وردہ اسپل حکومت ترفنا پر تکارو بار شروع گو انشاءاللہ ما داوہ دا دا انشاءاللہ پا موگ پسو بے کے کم نے موی روایات دی کم نے چادر اچار دیواری پا مال شوے دا دواد دا دکوہ کندگنا پا انشاءاللہ چار چیany جونک ناگی کچا تل آسے پہ سرگو بادے و گوری پروز دا گر چنا سلے موی پہ اصلاح کاؤ اصلاح ضروری دا دھا موڑا پارا ضروری دا موڑا چو پر اصلاح ضروری دا انشاءاللہ خواتین دا پارا دا اعلان کھو دا موڑا کم شریع کوگ دی بخواتین کم دا کالونی کوگ دی خواتین تبا ٹول کانونی شریعہ کک دا پارا حکومت با فری آف کاس مکمل افیشیٹ با گئی انشاءاللہ جاہ دا چے حق کچا ما خورتا جا ما لورتا با جاہ دا چے حق نبیل آوے جی دا سوپا دا حکومت با اقفلو پیسو باندے اگ دا حق دا پارا بجانگ گئی پیسہ با لگئی انشاءاللہ کہیں سوچوں پہ پہرے ہیں کہیں اندھیرے گہرے ہیں کہیں دہشت کے سائے ہیں کہیں صفات چہرے ہیں دگنا علاوہ زدہ اعلان کواں زدہ اعلان کواں کہ دکھ سو بیچے تاسو ٹولو پانے زی مواری دا تاسو ٹولو پانے چرنگ آس پل حق دا پارا تاسو جنگ گڑے دے کہ چوک تاسو رشوت غواری اخلاب جنگ گو کہ تاسو ملگری نے چوک رشوت غواری زیادہ توپ گئی اگ دا پارا جنگ گو زبا تاسو شاہدہ درے گیا انشاءاللہ دا تاسو سی مواری دا کہ ٹھیکے دار کار گئی اگ کار ٹھیک نہ گئے گی دا تاسو سی مواری دا تاسو رکاؤں کو دا تاسو سرم پہیا انشاءاللہ تاسو با زی مواریہ کھلو تاسو با زی مواریہ کھلو انشاءاللہ دا تاسو بیچے یو دا سے نظام براولو انشاءاللہ دا سے نظام کہ انشاءاللہ دنیا دے مثال ورکی کہ انشاءاللہ مجھ پشتا نہ خلقیو مجھ پا پشتو پہیشو مجھ پا عزت پہیشو مجھ حق پا میند غوارو پا خواس غوارو اگر میں نہ ملاوے گی بزورے گوارو پہر شاہاللہ میری مجھ پا مجھ پا مجھ پا موسیقی 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 موسیقی